السلام علیکم کیسے آپ سب کھیلے سے امید کرتے ہیں آپ سب کھیلے سے ہوں گے آج آپ سے یہ چھوٹی سی بات شیف کر رہی ہیں کچھ میرے بھین بھائیس پر رکھے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں ایسا کرتے ہیں آپ نے دیکھوں گے اپنی باتوں جو کسی سے بہت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مگر ہوتا ایسے ہیں کہ سوال اگر انہیں اپنانے کا آئے یا اس طرح سے تو وہ وہاں سوچوں میں آ جاتے ہیں انہیں ایک سوچ آ جاتی ہے اور بس جب ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں اس انسان کے بغیر ہنگا ہے نہیں سکتے تو بہت ہی یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے جن کی بھی لائف میں ہوتا ہے ایسا یہ ہمیں انسان بہت اچھا لگتا ہے تو اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی دیکھیں اگر لڑکی ہے اسے پر لڑکا اچھا لگتا ہے یہ لڑکا ہے اسے پر لڑکی اچھی لگتا ہے تو یہ بات ہم سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی اتنا اچھا لگتا ہے میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی ضرورت بن گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں آپ کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے آپ ان کے لیے ہر ممکن کوشش کریں عزت میں رہ کے جو جتنی کوشش آپ کر سکتے ہیں عزت سے ایک اپنا وقام ایک اپنی جگہ بنائیں ان کے والدین کے دل میں تاکہ آپ ان سے ان کے لیے بات کریں تو وہ آپ سبیہتر اور کسی کو نہ سمجھیں تو جب آپ کو وہ مل جائیں مطلب تو انہیں آپ اپنے لائف میں لے کے آئیں اچھے سے ان کے ساتھ اللہ نے اگر آپ کو وہ دن وہ جذبات وہ فلیس نہیں ہیں تو آپ انہیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں اور وقت ان کے ساتھ اچھے سے اچھا گزاریں دیکھیں محبت جو ہوتی ہے کوئی اچھا لگتا ہے ایک پھول دینے کو کسی کو دے دینے کو محبت نہیں کہتے کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں سب دھول کی طرح رکھنے کو محبت کہتے ہیں آپ اسے اپنی لائف میں لے کے آئیں اور اس کی ہر ایک ضرورت اس کی پریشانی اس کی خوشی اس کی کیر اس کی فیملی کی اس طرح سے ہوتا ہے جو انسان آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کے ذات کے ساتھ جھوڑی ہوئی ہر ایک چیز آپ کو اچھا لگتی ہے چاہے وہ پھر کیسی ایسی بھی کیوں نہ ہو لوگ ان پر کیا ہی بات کیوں نہ کر رہے ہوں کیوں کیوں کیونکہ دل ہے اور دل جس پہ آ جائے اور آنکھوں کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بس جسے چاہ لیں جسے دیکھ لیں بس سمجھیں کہ آنکھوں کے نزگ ہوئے انسان حسین اور اچھا ہو جاتا ہے اسے ہی اپنا مان لیتا ہے انسان تو انسان جو اچھے لگتے ہیں نا اگر میری کوئی بہین ہے انہیں اگر کوئی پسند ہے تو وہ انہیں اپنی زندگی میں اس طرح سے لاسکتے ہیں اور جو میرے بھائی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں ہے ایسے لاسکتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ کو کوئی انسان اچھا لگ رہا ہو تو آپ ان سے بات کرتے ہیں ٹائم پاس مطلب اس طرح سے اور لائف میں آگے چل کے دیکھتے ہیں اگر نہیں ایسا ہوتا تو بس طریق ہے آپ اپنے رستے اس طرح سے نہیں ہوتا اسے ٹائم پاس سمجھا جاتا ہے اور جب بات سوچ کی آجائے کہ سوال ان کا آئے بات سوچ کی آئے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کچھ آئے نہیں مطلب جب تک وہ آپ سے دور ہیں تب تک تو وہ آپ کو اچھے لگ رہے ہیں اگر وہ انسان آپ کے لائف میں ہو تو آپ کو اچھے نہیں لگیں گے تو سو اس لیے ابھی آپ پھر یہ لیں کہ آپ ان کے لیے اس طرح کے سوچ نہیں رکھتے بس وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں اور اگر جو انسان میری کسی بہین کو یا میرے کسی بھائی کو کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اچھا لگتا ہوگا تو بس سوال جب ان کا آئے گا تو پھر آپ کی سوچ رکھے گی نہیں چلے گی کہ وہ انسان ہم سے دور بھی اچھا ہے اور اگر ہماری زندگی میں آئے تو وہ بھی اچھا ہے پھر اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی جو آپ کو اچھا لگے اسے آپ اپنانے کی بھی کوشش کریں تو ایسا نہیں ہے کہ جب سوال انہیں اپنانے کا آئے تب آپ سوچوں میں پڑ جائیں یہ انسان کوئی آپ کو اچھا نہیں لگتا بس پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ان کی کچھ باتیں اچھی لگتی ہیں جنس کی وجہ سے آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اوکی امید کرتی ہوں جو جو میرے بہن بھائی جہاں سے مجھے دیکھ سن رہے ہیں آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا سمجھا ہے تو پریز اس پر عمل کیجئے ایک عمل کریں گے تو مجھے جب ست کا جاریہ بنے گا اور اگر آپ کی بات پر کچھ کرے گا تو اکی کمنٹس میں مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ میری بات کیسے لگی اور کون کون سے میرے بہن بھائی اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں اور کون سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو کسی کے لئے سوچ رکھتے ہیں اور انہیں اپنا آیا ہے انہوں نے یا تو اپنا آنے کا ادھادہ رکھتے ہیں تو اکی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ